موسکر سواگت ہے آپ کا ایسین بھارت میں میں ہوں عرشت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکم مددے کی بات جیاں اس وقت دیش میں ہی نہیں مذہب دیش میں بھی کئی سارے اسے مددے ہیں فیلال جو مددہ چل رہا ہے وہ عوشواس پستاؤ کو لے کر چل رہا ہے اس وقت پردانمتی نریند مودی صدن کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے عوشواس پستاؤ لائے گیا تھا ویپکش دوارہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں اس پر تو ہم چرچہ کریں گے ہی ساتھ ہی ہم مددے دیش کی بھی بات کریں گے کہ مددے دیش میں آنے والے وقت میں چھناؤں ہونے والے اس کو لے کر کاؤنگریس کیا کر رہی ہے بی جے پی کیا کر رہی ہے اور انہی مددوں پر ہمارا ساتھ چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں باجپا کے پروکتہ نارین پٹیلدی اور کاؤنگریس کے پروکتہ ڈیوک کھنڈل ڈیوڑا ڈیوڑی دونوں ہی کا سواگت تھے اس ان بہارت میں پڑھ ازب میرا آپ سے پرشن ہے پرشن یہ ہے کہ ابھی تو فعلال عوشواس پستاؤ پر چرچہ کریں چاہ رہا تھا کہ مرنی پور پر چرچہ ہو اور کئی مرتبہ ساتھن کے اندر اس کے پورا ہنگامے ہو چکے تھے کہ پردھان منتری کو بھولائیتا ہے جب پردھان منتری نہیں آئے ساتھن میں تو انہوں نے عوش واس پرستاو لائے کہ اس بہانے پردان منطری نرلین موڈی صدن میں آئے گی فیلال وہ اپنا وقت اب بھی دے رہے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ یہ پردان منطری کیا رنمیتی ہے کیا پردان منطری کو بھولانے کے لیے ہی عوش واس پرستاو لائے گا عوش واس پرستاو جنرلی اس وقت لائے جاتا ہے جب سنکھیا بل ستہ پکش کے پاس کم ہو جاتا ہے یا دیش کی جنتہ کا وشواس اس سرکار میں نہیں رہتا ہے لیکن اس وقت سنکھیا بل بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترت میں چلنے والی انڈیا سرکار کے ساتھ ہے اور جنتہ کا سمرتن بھی ان کو ساتھ میں ہے جہاں تک اب اس واس پرستاو کا اس کارن سے ان کو لانا کی پردان منطری کو صدن میں بولنے کے لیے مجبور کرنے کا ان کا عدیش تھا وہ اس لیے کہیں سے کہیں تک پراثنگیق نہیں لگتا کیونکہ گرہ منطری امیر شاہ جی نے ایک دن پہلے صدن کا جو ستر چال ہوا اس کے ایک دن پہلے ہی لوگ سب آدھیاکس کو یہ دیا تھا کہ ہم منپور کی ماملے پر بحث کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پردان منطری کے بلانے کی اور ان کے وقتو کی جد تھی میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر وپکش اس وقت سرکار کے ساتھ ہوتا اور صدن میں بحث کراتا تو منپور کے جیسے سمیدن سری ماملے پر بہت سارتھک بحث ہو سکتی تھی اور بہت اچھا اس کا میسیج بھی دیش میں جاتا اور منپور کی جنتہ کی بھی جانتا لیکن وہ اوسر انہوں نے کھو دیا ہے لیکن اویسواس پرستاو لائے اویسواس پرستاو میں واسطوں میں وہ اویسواس پرستاو نہیں رہا وہ وپکش کا پرتی اپنا ویسواس پرستاو رکھا اور میرا دعویٰ ہے کہ جتنے صدن میں ان کے صدش ہیں وپکش میں جو ان کے گھڑ بندن میں جو یو پی اے کا پریورتید گھڑ بندن آئے این ڈی ہے بنایا انہوں نے اس میں جتنے صدش تھے اس سے بھی کم صدش ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے اس میں کم صدش ان کے پرتی بھی ووٹنگ کریں گے ویوک جی کیا سوچتے ہیں آپ کے راحل گاندی کو دوبارہ پروجیکٹ کرنے کے لیے اویسواس پرستاو لائے گیا ہے کیونکہ یہ بات بلکو صحیح ہے نگرہ منتری امیش شاہ جی لگاتار کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بحث کر لی جائے صدن میں بحث کر لی جائے لیکن ویپکش اس بات پر آڑا ہوا تھا کہ پردھان منتری نارین موڈی کو ہی صدن میں آ کر مانی پور پر چرچہ کرنا چاہیے صدن میں بات رکھنا چاہیے کیا آخر ملیپون میں ہو کہہ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو راحل گاندی کا ریپروڈیکشن ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری ماننی نارین موڈی جی دیش کے ابھیغاؤ کے ہندوستان کے کسی بھی آنگ میں کسی بھی پردیش میں کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داری ماننی پردھان منتری جی کی ہوتی ہے جب تالی پردھان منتری کو ملتی ہے تو گالی کو نشش ترک سے پردھان منتری کو ملنا چاہیے آج آوی شواس پستاؤ بیپکش کیوں لائے ماننی گھر منتری ایمیش شاہ جی مانی پور میں گئے تھے مانی پور میں وہ تین دین گئے اس کے بعد بھی وہاں نیرنطر گھٹنا ہے ہو رہی ہے ایک سو بچات سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں چھے ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کے خود کے منتری گیندری منتری کا گھر وہاں پھوک دیا گیا ہے ہماری ایک بہن کو نیروس سے کر کے سڑکوں پہ بھومایا گیا ہے اس کے بہوزد بھی دیش کے بہنان منتری کے موں سے ماتر تین چھتیس سیکنڈ کا شرد نکلتا ہے سنسط بھون کے باہر اور چھتیس سیکنڈ کے لیے وہ اسی مانی پور پر بولتے ہیں ابھی بھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مگر ماننی 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 موڈی جی نے سیفت وپکش کو سنے کے علاوہ کاؤگریس کو سنے کے علاوہ کچھ بھی مانی پور پر نہیں کہا ہے تو نیشت روپ سے مانا جائے مانی پور کے پتی کتنی ہے دیش یہ دیکھنا چاہتا ہے وپکش کو پہلے سی معلوم تھا کہ ہمارا پر سنگیابل نہیں ہے ہمارا ابھیشوات پر گر جائے گا مگر ہم یہ چاہتے تھے کہ دیش کو آ کر وہ سمبودھت کرے مانی پور کی جنتہ کے اندر وہ وشوات پیدا کرے کچھ ایسی بات کہیں تاکہ مانی پور کی جنتہ میں وشوات پیدا ہو کہ دیش کا پرانمتری ہمارا بیواؤت ہمارے سرکروں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مانی پور چلے جائیں تردانمتری اس کے بعد ویپکش کو سنتوشتی ہوگی یا مانی پور کے لیے کوئی سا سپیشل پلان بنا ہے جس کے چلتے وہاں آچانتی بہال ہو سکے کیا چاہتا ہے ویپکش شاکر چاہتا کیا ہے دیکھیں دیش کے باتانمتری ہمیشہ چناؤوی موڑتے رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر ان کو گھومنے کے لیے سمیہ ہے مر مانی پور جانے کے لیے سمیہ نہیں ہے پور میں بھی ایسی کئی گھٹنا ہوئی ہے کئی پردیشوں میں ایسی گھٹنا ہوئی ہے مگر ہم اُس سمیے کے تتکالین پردانمتری وہاں پر گئے ہیں لوگوں میں وشوات جتا ہے بھلیو راجیو گاندی جی ہوں یا منموہن سنگھ جی ہوں دونوں وہاں ایسی جگہوں پر گئے ہیں وہاں جا کے جنتہ کے بیچ میں وشوات پیدا کر آئے رہول گاندی جی خود منی پور گئے یہ کہاں تک مناسبی کہ پردانمتری کسی بھی دنگا شیطر میں جائے اور پردانمتری مانگ کرے کہ پردانمتری کو وہاں پہنچنا ہی چاہیے گرہ منتری وہاں پہنچ چکے تھے کانگریس کی طرف سے رہول گاندی بھی پہنچ چکے تھے سانسادی وہاں پہنچ چکے تھے تو مسئلہ تو چلی رہا تھا ایسی اسے ضد کہا جائے کانگریس کی دیکھیں یہ ضد نہیں ہے یہ سچا ہی ہے کہ اگر دیش کے گھر منتری اگر اس جسدی کو سمال لے اس کے بعد دنگیں نہیں ہوتے تو نشت روپ سے دیش کے بزان منتری کو وہاں جانے کی جرورت نہیں پڑتی مگر آج دیش کے بزان منتری کو جانے کی جرورت یہ پڑ رہی ہے کہ اگر آپ ابھیواہوک ہیں پیتا کی بھومی کامے ہیں تو آپ کو وہاں نشت روپ سے جانا چاہیے آپ جب ووٹ مانگنے جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کئی بار پروت تر راجیوں میں گئے اسی ووٹ مانگنے گئے جب آج وہاں منیپور جل رہا ہے اس کے بعد ابھی ہریادہ جلنا شروع ہو گیا یہ جو کیروسین ڈالنے کا کام پورے دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہا زل رہا ہو تب کیا پردھان منتری جا کر وہ پورا منتری منڈل یا ان کے جو پرشاشن ہے وہ ان کے آو بھگت میں لگ جائے اور وہ جو پرشاشن کی ویوستہ ہیں ان کو ساری بھنگ کر دے راہول گاندی جی بھی گئے راہول گاندی جی نے جیت کری کہ میں روڈ مارک سے جاؤں گا لیکن نہیں مانی دوسری دن مانی اور ہیلی کارپٹر سے جانے پرشاشن نے پہلے دن کہہ دیا تھا ہیلی کارپٹر سے دوسری دن گئے ان کو کیونکہ فوٹو شوٹ کرانا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ دیش منی پوری جل رہا ہے تو اس پر کچھ سنگیان لینا چاہیے دیش کے گرہ منتری جی نے کل ہی سدن میں بیان دی کہ وہ پہلے دن ہی موتے ہوئی اس کے بار شانتی آتی گئی پہلی بار ہوا مانی پور میں مانی پور کی اسطحیت بہت خراب ہے پہلے کانگریس کے شاسن میں بہت سارے دنگے ہوئے اور لیکن پہلی بار گرہ منتری 23 پیدا کر رہی ہے میامار سرکار سے بھی بات کر رہی ہے میاں میاں سے بھی گس پیٹ ہو رہی ہے اس کو روکھنے کوشش کر رہی ہے سمیدن سیل ماملہ میت اور کوکی سمپردائی کا سمپردائی ماملہ ہے محمیت جی نے کہا پردان منتری ہمیشہ چونہوی کارکموں میں جا رہے ہیں اور خاص کر لادلی بہن جو یوج نا ہے اس کو اور پرچار پرسار کر رہے ہے یہ بھی بور لگائے جا رہے ہے تو کیا لگتا ہے چونہوی موڈ میں آگئی بھاشپا نشی تروپ سے چونہو سامنے ہے کیوں نہیں آئے گی ہم ہم ہماری دیس نے پوری دنیا کی جو شاسن بد تھی اس میں لوگ تانترک پرنالی کو اپنایا اور لوگ تانترک پرنالی میں چونہو نہیں ہوں گے تو چونہو تو پورے سال ہوتے ہی رہتے ہیں کبھی نگر پالی کھ پانچائد کھ کھ ویدھان سبھا کھ کھ لوگ سبھا ہوتے چونہو پرکریہ ہمارے دیش میں چلتی ہے ہم کو عدھکار ہے کہ ہم نے شاسن کیا ہے اس شاسن کے اپلا آشیرواد مانگیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے اگر ہماری سرکار کی یوزنہ ہے برانڈ امیس مکمتری شیورا سنگ چوہا نہیں بھاشپا کے حالان کے امیشا بھائے بڑے نیتہ بھائے مدو دیش میں لیکن ہم دیکھ رہے جو کائر دیکھ رہے وہاں پر ان منتری کام ہے لیکن شیورا سنگ چوہا مہا موجود پورے پردیش میں ہر ویدھان سوا میں سمیلن ہو رہے ہیں سب ہی منتری جا رہے ہیں اور شیورا جی شاسن وہ نیترط کرتا ہے ان کے نیترط میں سرکار چل رہی تو نیچی دروپ سے وہ زیادہ جائیں گے اور وہ مکھیا ہے ہماری سرکار کے اور جہاں تک سوال ہے ہماری رنیتی کا حصہ ہے ہمارا ہم کو سیوگ کر رہا ہے اور اسے ان کے بھی نیترط کے لوگ آتے ہیں اور ٹریک پہلے بھاشپا کا ہوا کرتا تھا رائنیتی دلوں کو جنتا چاہتی اور جنتا پسند کرتی ہے وہ ایسا کرنا پڑتا ہے یہ ان کو وہ الگ سے کچھ نہیں کر سکتے جنتا پسند کرتی ہے جنتا کو چیز ردھے کو چھوٹی ہے یا دل جیتنے میں کامی ہوتے ماتر دھارمی کارکرم ہی کسی سرکار کسی راجنیتی دل کے نہیں کامی کامل ناج جی شرنوں میں پہنچ رہے ہیں دیکھیں ماننی کامل ناج جی کو کسی بھی پارٹی کا پرمان پتی کیا اوشکتہ نہیں ہے کہ اپنے دھرم کے پتی کتی آستہ رہتے بھگت پندرہ برش پور مدی بھگت بتائیں کیوں جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری پارٹی نے کبھی شبتوں کا پریوں نہیں کرا ہم میڈیا کا گڑا جملا ہے میڈیا ہمیشہ بولتی رہتی میڈیا کو ایسا لگتا بھارتی جنتہ پارٹی پاس تھوک کی دھرم کی دھوک کی دکان کو ہمیشہ مانتی آتی کانگری پارٹی کے لوگ کتنے دھرم کے پتی آستہ رکھتے ہیں ہم مندیروں میں اندر کیمرہ لے کے نہیں جاتے ہم مندیر جا رہے ہیں اور ہم کیمرہ لے کے جا رہے ہیں یا ویڈیو شیوٹ کرا رہے ہیں یا فوٹو شیوٹ کرا رہے ہیں یہ کام ہمارے ماننی بدھان مندری جی کوئی شعبہ دیتا سب سے بڑا شیو وقت جنی ادھاری مندر میں جاتا ہے بینا جاتے ہیں میرا نیوی دن یہ چھنا ہو بی روز گاری مہلا کے شرکشہ پہ بھلے بھارتی جنتا پارٹی کتنی بھی کوشش کر لے مگر آج کی جنت مدی پردیش جنتا نے مان لیا ہے مدی پردیش میں بدلاؤ مدی دیکھ کمم لائج اگر دھرین شاستری جی جاتے ہیں تو دھرین شاستری جی پتی آستہ ہے تو جا رہا ہے تو مہنگا مہنگا پہ مہنگا پہ مان شیور سال ویڈ سال ویڈ آج جب مدی مہنگا 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 رہ رہ آج جتی بھی یو جنہ بگویر سنگھ جی کی دس سال کا شاسن تھا جس میں مدیبودیس کو انہوں نے بیمار راج کیا میں تھوڑا سمائل ہوا بھائی زیادہ اس وقت ہماری کرشی وکاسدھر مائنس تین چلی گئی تھی جی ڈی پی گروت ڈھائی پرسنٹ تھی آج کرشی وکاسدھر اکیس پرسنٹ ہے اور مدیبودیس کی وکاسدھر سولہ پرسنٹ ہے کورونا جیسی مہماری میں بھی اٹھارہ پرتیشت ہماری وکاسدھر رہی ہم نے کرشی کے اتبادن میں گہوں کے اتبادن میں پانچ ورث تک کرشی کرمن پورسکار ملا اور ہم پنجاب جیسے اگرنی راج سے آگے نکل گئے ہمارا سیچائی کا رگبہ ساڑھے ساتھ لاکھ ہیکٹر ہوا کرتا تھا ان کے شاسن کو جب سمابت ہوا اور ہم کو شاسن ملا جب آج 42 لاکھ ہیکٹر تو 3 لاکھ باون ہجار ٹرن گہوں کا اتبادن میں دیب دیرسہ کیلا کرتا ہے اور ایک کروڑ تیس لاک ٹرن سمبھول یہ سب تھا اور یہ سب آپ نے تین سال پہلے بھی کر دیا تھا تو پھر کاؤنگریس سرکار میں کیسے آئی تھی کامالات مکھ منتری کیسے بنے تھے اب انہی پریشنوں کو لے کر واپس جائیں گے آپ کیونکہ یہی پرچار دو کو لے کر جب کاؤنگریس گئی تھی میدان میں اور کسانوں کا بھی مدہ کاؤنگریس نے اٹھایا تھا جب کاؤنگریس سرکار بنا کر آگئی تھی کنی کارالوں کے چلتے سرکار گر گئی انہی کے لوگوں نے سرکار گرائی تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب یہ وہ پرانے مدہ ہیں نیا مدہ کچھ نہیں ایسا 2018 میں ہماری سرکار گئی پچاس آزار ووٹ ان سے زیادہ آیا رہے تھے انٹی انکمنسی بھی ہوتا ہے لیکن مکھی مدہ جو اس وقت سرکار کا تھا ان کا جھوٹ ان کا فریب اور ان کے نے جو دھوکہ جنتا کو دیا کہ ہم دو لاکھ تک کا خرجہ میری بات سنیے دو لاکھ تک کا خرجہ ماپ کرنے کا بولا ہے کسی ایک آدمی کا دو لاکھ تک کا خرجہ ماپ کریا ہو تو بتائیے ابھی مدی پدیش کے کسی مدی پدیش میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مرے ڈسٹب نہیں کیا میں نے ڈسٹب نہیں کیا ڈسٹب نہیں کیا میں نے بہت سنے کا مادہ رکھے میں بولوں میں غلط بولتا ہوں تو آپ پھلئے آپ ساتھ بہت کرو میں آکڑے بتاتا ہوں میں آکڑے بتاتا ہوں آکڑے تو صرف بولیں گے آپ نے جنتا کے ساتھ جو جھوٹ کیا میری بات سنیے یہ 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 وہ ایک نہیں ہے وہ بحث میں بھی میں نہیں مونا چکے سارتن بحث کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں vivek جی آپ سارتن بحث کی بات کرتے ہیں ایک محلطہ آپ جاؤں میں میرے ساتھ چلو میں چلوتی دیتا ہو ایک توسان خوشے تو بتا یہ بہت بہت بڑھا ہے آپ کا یہ بہت بھڑھم ہے کہ کسان بی جے پی کے اگنسٹ ہے اور آپ کو ووٹ دینے والا ہے یہ آپ کا بھرم ہے یہ آپ کا ماننا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور اسی کے چلتے جو بی جے پی جو بتا رہی ہے جو مان لیا جائے کہ ان کے آکڑے صحیح بھی ہے تو کانگریس کے پاس ایسی کونسی یوجنہ ہے جیسے آج لادلی بہن یوجنہ چالو کی گئی ہے اس سے پہلے لادلی لکشمی یوجنہ تھی اسی تمام طرح کی ہوجنہ ہے جو کہنا کے جنتہ سے جھڑی ہوئی ہے اور جنتہ کو سیدھے سیدھے ان سے لاب پوچھتا ہے تو کانگریس کا مینی فیسٹو کیا ہوگا اور کانگریس اب دیڑھ سال کا شہسان کال کرنے کے بعد اور سرکار سے ہٹنے کے بعد اب واپک کس مورڈ میں جائے گی چناؤں میں آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس سے آپ جنتہ کو رجان سکیں یا بتا سکیں یا بی جے پی کی جو خامیہ تھی وہ جنتہ تک پہنچا پا ہے سب سے بڑا مددہ ہے آج کی تاریخ میں مہنگائی کا یہ ٹامٹر ہے نا یہ ٹامٹر آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ سب سے بڑا مہنگائی کا مددہ ہے تو یہ آپ ٹامٹر رکھتے لائے یہ لکھے لائے بتانے کے لئے نارائن پٹین جی کسان پریبار سے آتے ہیں اور کھوٹ بھی کسان ہے ان کو آج کا بھاؤں معلوم ہونا چاہی آج یہ ٹامٹر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ کسان کے پاس جا رہا ہے نا پیسہ یہ مہنگائی یہ کسان کو پیسہ جا رہا ہے یہ ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ اس کو پھر ہزار روپے کیلو کیوں نہیں کر دیتے ہو ہم کہاں کر دو نا آپ ہزار روپے کیلو کیا یہ پانچ روپے کیلو نہیں پہتر ہے پورے سال بھال پانچ روپے کیلو چک رہا ہے اور یہ پہلی بار یہ ہوا ہے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مطلب آپ سوچیں تو مطلب آپ پاک یہ ہے مددے یہ ہوں گے کہ مہنگائی ہمارا مہنگائی بے روچگاری مہلا سرکشا اور ماننی مکھی منتری جی کے کی ہوئی جملو اور سکتہ ایزار گھوشنا کے جلاب اور آدھرنی ماننی کمال ناج جی نے کسانوں کے لیے پانچ گھوشنا گھوشنا پتر میں آ رہی جس میں پانچ ماف رگی جے گی ماف کیے جائیں گے کسانوں کا واپس سے ہم کرجا ماف کریں گے اور تمام ایسے مددے جو جن ہتیشی ہیں کسانوں کے ہیت میں جنتا کے ہیت میں یوانوں کے ہیت میں ہماری سرکار میں ڈیڑھ سال میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ماننی شیوراج جی کی سرکار میں کھنان گھوٹالا لے لو پٹواری گھوٹالا لے لو پورے گھوٹالوں کی سوچی ہے ان کے گرہ منتری ٹی آر پی منتری ہے دیش کی دیش کے اندر ابھی نیتری کیا کھا رہی ہے کیا کر رہی ہے بجلی کے بیل ماپ کریں گے لیکن بجلی نہیں دیں گے ڈیڑھ سنگھ شایسنگال میں بھی بجلی ماپ کریں گے لیکن بجلی نہیں دیں گے بجلی کا بیل یہ نارائن پٹیل جی خود گواں ہے ایک ایک کسان ایک گھر میں 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 اس ویوسائز سے بھی جڑا ہوں اور کسان بھی ہوں بجلی نہیں ملتی تھی اور جنریٹر چلتے تھے اور اتنی موڈرہ خراب ہوتی تھی اندرہ گھرا جوتی یورنا میں سو روپے یونٹ میں بجلی دی ہے اور ایک ایک ہاتھ نہیں ہوتی پیچھلے گھوشنا پتر کا ایک پرسٹ کا ہی جواب جدو آپ کو پیچھلے گھوشنا پتر میری بات تو نہیں ہے میرا تھا ایسا نہیں بول سکتے یہ بات تو نہیں سکتے آپ ان کا پرسٹ نہیں ہے میرا پرسٹ نہیں ہے آپ بہت اچھی روجنائے لائے گھوشنا پتر میں بہت اچھا شامل کیا آپ نے چار ہزار روپے بیروزداری بطہ دینے کا کہا تھا اور پانچ پرسٹ ڈیزل پیٹرول پر ویٹ کم کرنے کا بولا تھا آپ نے پانچ پرسٹ بڑھا دیا اس کی بدلہ ہے آپ نے ایسا کیا بھی یہ جنتا کے ساتھ دھوکا تھا یا نہیں تھا چار ہزار بطہ دیا پانچ پرسٹ ویٹ کم کرنے کا بولا آپ جواب دیں آپ جواب دیں آج کی تاریخ میں کرو بائل کا کیا بہا ہو جی کافی نیچے آگیا آج دیش کیا ایک سو دس اوپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے آج دیش پورے دیش کے اندر سب سے اگر ویٹ لگ رہا تو مددی پردیش میں لگ رہا ہے مددی پردیش میں بھوکال مددی پردیش میں بھوکال یہ سمجھ رہا ہے خود نے انہوں نے کہا ماننی مددی پردیش میں بھوکال کی سباب میں جو جو راجیت ہے ان میں پیٹرول ڈیزل کے بھاؤں کاملی خود پردان منتری جی کو نہیں معلوم کہ مددی پردیش میں ایک سو آٹر اوپے لیٹر پیٹرول ڈیزل مل رہا ہے آپ اتنے دکھی ہیں تو پانچ پرسنٹ بیٹ آپ نے کیوں بڑھا کی ہے اور آپ نے تو کھٹانے کا کہا تھا ہم نے کھٹانے کا Without ڈیزل اگر آپ اپنے گھوppingsنا پتر میں آت بتا دوسری estava پاچ پر پانچ پر hoo مددہ یہ نہیں ہے کہ مددہ یہ ہے کہ کس موڈ میں جانے والی ہے اور بھائٹ پا کس موڈ میں جانے والی ہے چناؤں نزدیک ہیں ٹکٹو کا ویترینڈ کیسے ہوگا کیا کمالات ونمیں شو رہیں گے پچھلے چناؤں کی طرح یا اس بار واپس سے شیوڑا سنگھ چوہان ونمیں شو رہیں گے یا پٹیزا میرا آپ سے پرشن ہے ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اب جو شیوڑا سنگھ چوہان ہے ان کا جادو تھوڑا کم ہو گیا ہے اس لئے کینڈری نیترات نے مدردیش میں قدم رکھنا شروع کر دیا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ یہ سرکار بنی رہے اور دوبارہ ریپیٹ ہو کہیں شیوڑا سنگھ چوہان کے خلاف مینٹی کبنسی یا باٹ پاک میں ہی ان کے خلاف کچھ ناراضگی نہیں بھا جبا میں تو کوئی ناراضی نہیں ہے ہماری سرکار ساموہی نیترات سے چلتی ہے اور نیچی دروپ سے ہماری سرکار کی یوجنا ہے اور جو کام جن کلیان کے کیا ہے اس کے آدھار پر ہم بوٹ مانگیں گے اور کینڈری نیترات ہر چناؤں میں ہمارے سیوگ کرتا ہے کا ناراضگک اس کے بعد ہم کی کہنا اگر ماننی کملنات جیت ہے تو اندو اور شہر کے اندر ایسے ایسے مافیاوں کے مکان کملنات جی نے گرائے ایسے سے لوگوں پر کاروئی کری ہے جب مردی پردیش میں چلتا ہوگا مردی پردیش میں چلتا ہوگا مردی پردیش میں جس چکی کے اندر مافیاوں کو پیسا مردی پردیش مردی پردیش میں پندرہ مہنے کی سرکار آج یہ اتنے پریشان اور دکھی ہے سندھیا جی جب سے بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں ان کے کئی نیتاؤں کے ایسے ایسے بیان بتا سکتے ہیں کہ ان کو گدھدار نہ جانے ایسے ایسے شبد جو بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے شیورا سنگھ چوہان کے لیے ہماری پارٹی سے گئے ورطمان میں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اور ان کے بھارتی جنتہ پارٹی میں سانی لوگ ہے اب وہاں پہ کیا وقت ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ ایسے پرانے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں بیٹھے ہیں یہ آج بھی ہم ہر چیز کو مددہ بنایں گے جس سے ہماری سرکار مدی پر دیش میں آئے اور ہم مدی پر دیش کی جنتہ کا بھلا کر سکے ڈیٹوں میں سے 38 بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی ہارنے والی کانگریس جیتنے والی ہے آپ کوئی سبھی ایسے الائکار دیکھ لیے گندھ دیکھ لیجئے نیمان دیکھ لیجئے مالوہ دیکھ لیجئے ہر جگہ کانگریس کی سرکار بھوڑ بھومت سے بننے والی ہے ماننی کملنا جی کے نیتوت میں بننے والی ماننی ڈگلیہ سنگھ خود کہے چکے ہیں کہ ہمارا ایک ہی شہرہ ہے ماننی کملنا جی پٹل صاحب ویویق جی آپ دونوں سے میرا انتیم سوال ہے انتیم سوال یہ ہے کہ بھاشپا میں تو جو ٹکیٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ کیندری سمیتی ڈیسائیڈ کرتی ہو جو نام پینل میں جاتے ہیں اور کافی سمیسے میں دیکھتے آ رہا ہوں کیونکہ بہت اچھی چکونٹنگ ہوتی ہے چھنیاں کئی ساری لگتی ہے پریشن میں کوئی ٹکیٹ نہیں دیا جاتا ہے یہ سوال میرا آپ سے تھا اور مویق جی آپ سے یہ تھا کہ کانگریس میں ابھی بھی کیا بندرباٹ لگے چلے گا گھڑ بازی چلے گی ڈگویے سنگھ کا گھوٹالک کمالنات جی کا گھوٹالک کسی کیندری منتری کے سفارش پر کسی کا ٹکیٹ کیا وہاں پر بھی ایسا چلے گا یا آپ کو یادی سرکار بنا نہ چلے گھوٹالک کنگریس جو جیتنے والے اور کیا بھاشپا بھی ایسا ہی کرنے والی ایک سروے آیا ہے ایک بڑا نیو سنیل پر سروے آیا جس میں کانگریس کی زکار بنتی بھی دکھ رہے ہیں ہماری اماننی کمالنات جی ایک ویکٹی کا سروے کر رہے ہیں ہمارا کینڈی نیتوت بھی ایک ویکٹی کا سروے کر رہا ہے جس سروے میں جو پرتیاشی جنتا کی پسند رہے گا کسی بھی نیتا کو پسند کر سکتا ہے تو اس کو گھڑوا جی نہیں کہہ سکتے ہیں میری آس تاکی نیتا کے پتی ہے میں ان کو مانتا ہوں میں ان کا فالور ہوں پائٹی کے پتی مری وفاداری صورت شکر رہے گی میں پسند کر سکتا ہوں کسی کو بھی تو اس کے اندر گھڑوا جی تو کہنا بلکل بھی غلط بات ہوگی کیونکہ ان کے پائٹی میں یہ بھی کسی کا پتی آس تاکتے ہوں گے اور ان کے پائٹی میں بھی کئی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پتی آستہ رکھتے ہیں آج اندور شہر میں دیکھ لیا جایا تو دو نمبر ویدان سبھا بولی جاتی ہے کہ بولے بیجے پی سے بڑے نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی جگہ پارٹی اپنی جگہ ہوتی ہے بار اپنی اپنی آستہ ہوتی گھڑبا جی اس بار کانگریس پارٹی میں بلکل بھی نہیں ہے نشی دروپ سے مانیے سندھیا جی کے آنے کے بعد خاص طور پر ہمیندور کی بات کریں اور مالوہ کی بات کریں تو یہاں پر ٹکٹ پربھاویت ہوں گے کیونکہ سندھیا جی تو اپنے لوگوں کے لئے ٹکٹ مانگیں گے سوابھاوکسی بات ہے اور ان کے آنے سے یہ بھی ستے ہیں آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھاشپا کے کئی سارے لوگ ناراض بھی ہیں دیپک جوشی جسے لوگ چلے گئے ہیں کانگریس میں چلے گئے وہ تو آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا کہ آپ کی بار پورا ٹکٹ ویترن کا کاریکم بھی پورا کینڈری سمیتی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کینڈری سمیتی ہی ہمیشہ دیتی ہے اور ہمارا پارلیمنٹ بورٹ سب سے طاقتور ہمارا ڈیسائیڈ کرتا ہے سروے کے آدھار پر اور پارٹی کے نیتاؤں کے آقلن کے آدھار پر ہماری جو فیڈبیک ملتا ہے اس آدھار پر ٹکٹ دے گی اور نشط روپ سے مجبوط امیدوار ہر ویدھان سبا میں ہم کھڑے کریں گے اور جیتنے والے امیدوار کھڑے کریں گے اور اچھر جنگ پرنام دیں گے ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹ بھارتی جنتا پارٹی جیتے گی جی آپ دونوں کا بہت بہت دھنے والد پیٹل صاحب آپ کا بھی دھنے والد بہت دھنے والد ہمارا ساتھ چرچہ کر رہے تھے کاؤنگریس اور بی جے پی کے پروقتہ جنہوں نے بتایا کہ پردان منتی نریند موڈی کیوں نہیں گئے صدن میں ویپکش نے انہیں بلوایا حالکہ گرہ منتی پہلے ہی اس پر مانیپور پر چرچہ کروانا چاہتے تھے ویپکش نہیں وہی تیہ کریں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ مدب دیش میں چوناؤی دنگل کس طرح کا ہوگا کس طرح سے بھیڑے گی کاؤنگریس بی جے پی حالکہ عام آدمی پارٹی نے بھی مدب دیش میں قدم رکھ دیا ہے آنے والے سمی میں بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ بھی آئے گا اور کئی نرنے ایسے ہوں گے جنہیں آپ اور ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے فیلالہ ہمارے خاص کر کے مدب کی بات میں اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایسین بھارت نمشکار